دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا مقبرہ گھوماؤں گا جس کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے اپنے ہی بھائی کو جان سے مار دیا تھا تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہی ہے بادشاہ اکبر کے پسندیدہ شخص اتغا خان کا مقبرہ جن کی وجہ سے بادشاہ اکبر نے اپنے ہی بھائی ادھم خان کو جان سے مار دیا تھا اور اس مقبرے کے برابر میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی یہاں بھی ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مقبرے کے اوپر جو خوبصورت طریقے سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس مقبرے کے چاروں اور کلمہ اور قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو گندگی ہے اس کی وجہ سے کافی بے حرمتی بھی یہاں پر ہو رہی ہے کہ وہ یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر امام صاحب کے رہنے کے لیے جو حجرہ ہوتا ہے یعنی کہ کمرہ وہ بھی اندر بنا ہوا وہ بھی دکھاؤں گا لیکن یہاں مسجد کے دربازے پہ آپ دیکھو گے اور اندر تو کافی گندگی ہے یہ دیکھو مسجد کی دیوارے بھی اور پلر بھی بہت گندے ہو رہا ہیں کوئی ریپیرنگ کا کام نہیں ہوا یہاں پر میں لائٹ جلا دیتا ہوں کیونکہ کافی اندھیرہ ہے یہ دیکھو دیوارے تو گندی ہوئی رہی ہیں لیکن نیچے اگر میں فرش دکھاؤں آپ کو تو فرش بھی بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے آپ اس کمرے پہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کی دیوارے کتنی گندی ہو رہی ہیں اور اس کا فرش بھی کوئی صاف صفائی کا حساب نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کی جو ہے ریپیرنگ کا کوئی ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھم خان جو مہامنگا کا بیٹا ہے وہ بادشاہ اکبر کو جان سے مارنے کے بعد میں خود بادشاہ بننا چاہتا تھا اور اتغا خان جو تھے یہ اکبر بادشاہ کے کافی قریب تھے سلاکار تھے وکیل تھے منتری تھے تو اس نے جو تھا غصے میں آ کر اتغا خان کو جان سے مار دیا اور اتغا خان کی موت سے اکبر بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ ادھم خان کو آگرہ کلے سے آگرہ کا جو فورٹ ہے ریک فورٹ وہاں سے جو ہے سر کی بل آگرہ کی کلے کی دیوار سے نیچے گروہیا تھا بلکہ دو بار نیچے گروہیا تھا سر کی بل ادھم خان کو اور وہاں سے گروہیا جو جان سے مار دیا لائف دکھاتا ہوں دوستو کہ یہاں پر کس طریقے سے نشیڑی لوگ نشا کرتے ہیں یہ دیکھو یہ مقبرا ہے اور یہ سامنے مسجد ہے اور مسجد کے اندر اگر آپ دیکھو گئے تو یہ دیکھو سامنے یہ بیٹھے ہو گئے ایک چیز میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں پر دوستو اگر آپ دیکھو گئے تو یہاں پر کچھ شراب کی پووے بھی پڑے ہوئے ہیں سامنے دیکھو گئے تو سامنے ہے مسجد اور مسجد کے سامنے اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گئے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے شراب کی گھر اور شراب کی پووے ڈال رکھیں یہ دیکھو میں لائٹ جلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو تو یہاں پر جو ہے نا کچھ چھپا کے شراب کی پووے ڈال رکھیں مقبرے کا دروازہ تو بند ہے مقبرے کے اندر جو قبرے بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو میں یہاں سے جالی سے دکھاتا ہوں کافی اندر سامان بھی ہے یہ دیکھو یہ کبرے ہیں اندر اور کافی سامان بھی اندر رکھ رکھا ہے یہاں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے نا نیولے بہت ہے دیکھو یہ سامنے آپ کو دکھائی دے جائے گا ایک نیولا دیبار پر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پر نیولے کافی ہیں اور نیولے یہاں پر ہیں اس کا مطلب یہاں سامنے ہوگا اس سیڈ میں چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو کافی یہاں پر گندی ہے یہاں پر چاروں طرف اس کے بستی بسی بھی ہے یہاں پر لوگ رہتے بھی ہیں اور یہ جو کورا دکھائی دے رہنا یہ جہاں تک میرا ایڈیا یہ وہی لوگ ہیں یہاں پر کورا ڈالتے ہیں لہا کر یہاں پر کچھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر سنگے مرمر کا پتھر بھی لگا ہوا ہے سنگے مرمر کے پتھر پر یہاں پر کٹنگ کر کے بہت شاندار طریقے سے لکھا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر جو ہے ریڈ سٹون لگا ہوا ہے یعنی وائٹ سٹون پھر ریڈ سٹون ان دونوں پتھروں سے اس کو ملا کر بنایا ہے اور یہ دیکھو بلو کلر سے بھی یہاں پر سجاوٹ کا کام کیا ہے اور اوپر کی طرف اگر آپ دیکھو گے تو یہاں چاروں طرف اس کے یہ چھت کا پانی نکالنے کے لیے یہاں پر پرنالے بنے گئے ہیں چاروں طرف جس سے چھت کا پانی نکل جائے گا اور مسجد کے برابر میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر کچھ پرنٹنگ وغیرہ ہوئی ہے لیکن اب یہاں کی ڈیزائننگ بلکل ختم ہو چکی ہے اس زمانے میں یہاں پر بہت خوبصورت سے ڈیزائننگ بنی ہوئی ہوگی لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھو گئے تو یہاں پر کچھ ہی ڈیزائننگ بنی ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں بھاگو یہاں پر سب جو ہے ٹوٹ ٹوٹ چکا ہے دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم پہنچ کیسے سکتے ہیں پہنچنے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ دلی میں بنا ہوا تو سب سے نزدیکی جو میٹرو سٹیشن ہے وہ سرائے کالے خواہ میٹرو سٹیشن ہے جنگ پورا ہے یہاں سے آپ نے یہاں پر آ zeneraq کی درگا پر نظرم الدین اولیہ کی درگا سے آپ کو کس طریقے سے اندر آنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جو راستہ حضرت نظرم الدینو اور چلنے ہو گا درگا سے پہلے ہی ایک right hand پہ جو راستہ ہوتا ہے ہمیں اس سائیڈ میں جانا ہوگا دیکھو یہاں تک ہم پہنچ گئے تو یہ والا جو راستہ گیا ہے نا یہ حضرت نظام الدین علیہ کی درگا کی اور گیا ہے اور ہمیں اس سائیڈ میں جانا ہے یہ دیکھو ہمیں اس سائیڈ میں آنا ہے دروازہ اس کا بند ہے اور بلکل اندر سونسان ہے کوئی یہاں نہیں ہے اور اس کے گیٹ میں بھی تعلہ لگا ہوا ہے دوستو اب میرا یہاں سے جانے کا سمجھ ہو گیا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو میں